السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے دینی پیشواہ اگر فصل جائے تو قوم کا کیا ہوگا اب قصہ سنیے یہ قصہ بھی میں نے بکھر موتی جلد چھے صفحہ چوسٹ سے لیا ہے ایک مرتبہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سے کہنے لگے ایک مرتبہ دس بارہ سال کی ایک لڑکی آ رہی تھی اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا بارش ہوئی تھی فصلن تھی میں مسجد جا رہا تھا وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا کہیں فصل نہ جاؤ بیٹی تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا حضرت میں اگر فصل گئی تو مجھے نقصان ہوگا میری ٹانگ ٹوٹے گی میرا ہاتھ ٹوٹے گا میرے اکیل ہی تو نقصان ہوگا آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا اگر آپ فصل گئے تو قوم کا کیا بنے گا کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے کہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا آپ فصل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا اسے لئے اسے لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر امامی بگڑ گیا تو مقتدک آ جائیں گے بچارے اس لئے سب کو بننی کی ضرورت ہے اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا اب پڑھئے میرے ساتھ یہ جو دعا پڑھا رہا ہوں یہ پڑھنے سے آدمی فصلتہ نہیں ہے ورنہ شیطان اور نفس جہاں فصلہ دیتے ہیں فصلہ بھی دیتے ہیں فصلہ بھی دیتے ہیں دونوں چیزیں کرتے ہیں وہ اب پڑھئے میرے ساتھ ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھہ دیتانا وحد لنا ترجمانی بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرا دل تیڑا مت کر دینا اور اپنی طرف سے رحمت دے جیو مجھے تو ہی بہت بڑا دینے والا ہے علماء میں لکھائیں جس کے دل میں داغ ہوتا ہے اور دل میں دماغ ہوتا ہے وہ آدمی فصل جاتا ہے بس اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے جس کے دل میں داغ ہو اور جس کے دل میں دماغ ہو وہ آدمی اس دنیا کا بترین آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا بترین بننے سے تو ہم صدقی آفیت کے ساتھ حفاظت فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين